بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو یہ میری ایسی بھی ایسی لگی جلے جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ون بول خوشک خوبانی کا لے لیا وہ اس کے اندر ڈال دیا اور آدھا میں نے بول املی کا لیا وہ بٹن کے اندر ڈال دیا ہے دو گلاس پانی ڈال کر رات بہر کے لیے میں بھگو کے رکھ دوں گی اب میں جو املی ہے اسے ہاتھوں کے مدد سچی طرح مسل دوں گی تاکہ یہ جو گھٹھلیاں وغیرہ ہیں وہ ساری الگ ہو جائے اور ہماری املی اچھی طرح سے بھگ جائے میں اوور نائٹ اسے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دوں گی آپ چاہے تو تین چار گینڈے بھی اسے بھگو کر رکھ سکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ گرینڈ بھی بہت اچھی طرح سے ہو جاتی ہے اور جو املی کا یہ رس وغیرہ ہے وہ بہت اچھی طرح سے نکل آئے گا اور ایزی لی ہم اس کی گھٹھلیاں نکال سکیں گے یہ اوور نائٹ میں نے اسے بھگو دیا تھا میں املی کی جو گھٹھلیاں وہ میں نکال لیتی ہوں اور نکالنے کے بعد میں گرینڈر جگ میں ڈال کر اس کا ایک پیوری ٹائپ پیسہ ریڈی کر لیتی ہوں اس کے اندر کوئی میں نے ایکسٹرہ پانی آئیڈ نہیں کیا جو جب ہم نے بھگو کر رکھا تھا جو پانی تھا وہ ہی اس کے اندر پانی تھا اس کے علاوہ میں نے ایکسٹرہ کوئی پانی آئیڈ نہیں کیا یہ اچھا سا اس کا پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے پکا لیتے ہیں کچھ لوگ تو اس سٹیپ پہ ہی اسے سٹور کر لیتے ہیں اور استعمال کر لیتے ہیں لیکن ہم اسے پکا کر رکھ لیں گے تو یہ مہینہ تو آرام سے نکل جائے گی خراب نہیں ہوگی اسے میں نے وڈر میں ڈالیا ہے پکانے کے لیے جب وہ بالانا شروع ہو جائے گا تو میں اس کے اندر ہاف ٹی سپونڈ میں نے نمک لیا ہے وہ ایٹ کروں گی ہاف ٹی سپونڈ آجوائنڈی ہے وہ اور تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ادرک کا پوٹر ایٹ کیا ہے یہ اپشنل ہے اگر تو آپ کے پاس ایسلی گرمے ہیں تو آپ ایٹ کر دیں ادروائز رہنے دیتے ہیں ایک بہول خوش ہوانی کا تھا تو ایک بہولی اس کے اندر چینی جائے گی اب ہم اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اس کا جو ایکسٹرہ پانی ہے تب تک ہم اسے پکائیں گے جو ایکسٹرہ پانی ہے وہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اور یہ ایک تھک سا پیسٹ اس کا ریڈی ہو جائے چڑھنی کی شکل بھی آ جائے ہم تب تک اسے پکائیں گے ایکسٹرہ پانی سارا ہمارا ڈرائے ہو چکے ہے چڑھنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم میں اسے ڈی شوٹ کر لیتی ہوں آپ اسے کسی جار بھی ڈال کر محفوظ کر لیں اور رمضان بھی ازیلی استعمال کر لیں کچھ لوگ اس میں کلر بھی آٹ کرتے ہیں یہ افشتر ہے اگر آپ چاہے تو آپ کلر بھی آٹ کر سکتے ہیں میں نے ایملی کی چٹنی کی ریسپی بھی اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے اس کا لنک میں ڈسکریپچن بوکس میں دے دوں گی آپ وہ بھی موسٹر آئی کیجئے گا اور فیڈبیک دیجئے گا آپ کو میری ریسپی ایسی لگی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس ہے ایک نئی اور مزیدار ایسپی لے کر پھر حاضر ہوگے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ